موسیقی 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 وقت بقت سونے کا ہوں گیا ہے بارہ بجنے والے ہیں چند منٹ باقی ہیں بہت لمبی چوڑی انشاءاللہ بات نہیں ہے آپ نے بہت سے علماء کرام سے ناتیں اور یہ تقریب یہ آپ نے سماعت فرمائی ہے سردی آپ کو بھی لگ رہی ہے یہ نیچے بیٹھے ہیں جو اوپر انہیں بھی لگ رہی ہے کیونکہ جس میفل میں ہمارا آپ تشریف فرما ہیں کسی ایسے بیسے چھوٹے موٹے پیر کی محفل نہیں ہے ابھی آپ رحمت قادری صاحب سے کوئی ہاتھ اٹھوا رہا تھا کوئی نہیں اٹھوا رہا تھا میں کچھ نہیں کہتا سب زبان ہلاتے رہنا تھے ہماری بات سمجھ رہے ہیں آپ پہلے وار آپ کے آئے ہیں ہاتھ ہلائیں گے اٹھیں گے تو سردی لگے گی لیکن زبان ہلاتے رہے ہیں صرف زبان ہلاتے رہے ہیں اللہ کے ذکر کے لئے آپ کی زبان سے نکلمات موارکہ نکلیں گے اللہ نے قبول فرما لیے ہماری آپ کی نجات کا ذریعہ بن سکتے ہیں یہ محفل کسی ایرے غیرے کی نہیں ہے کسی چھوٹے موٹے پیر صاحب کی محفل نہیں ہیں یہ ہندوستان کے بادشاہ کے نام پہ محفل اکی گئی گئی ہے جسے میرے مصطفیٰ نے ہندوستان کی بادشاہت ادا فرمائی اس ہندل ولی خاجہ غریب نواز کے نام پہ یہ محفل ہے ہم حلقے منا لیں کوئی نے دیکھے نہ دیکھے لیکن میرے یقین ہے کہ اجمیر کی دھرتی سے وہ ہندوستان کا راجہ جس دنیا غریب نواز کے نام سے جانتی ہے ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے کہ ایسی اس تردی میں جب لوگ اپنے بستروں پہ ہیں مجھے چاہنے والے میرے نام لینے والے مجھے یاد کرنے والے میرا ذکر کر رہے ہیں اس غریب نواز نے ایک بار مشکرہ دیا میں سمجھتا ہوں ہمارا آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا ہے نا بولتا رہے کہ وہ تھوڑی دیر زیادہ لمبا نہیں ہوگا انشاءاللہ آئیے مراب کو سننے سنانے سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرخز عقیدت سیاہِ لا مقا خاتم الپیغمبران تاج دارِ عرب و عجم فخرِ عادو بنی آدم حضور احمدِ مصطبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس و متاہر بارگاہ میں جھوم کے درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعہ ابینا حبیبنا کریمنا مولانا محمد اکباری مسلم صلی اللہ علیہ السلام علیکہ رسول اللہ شایر نے کہا تھا یہ اداس راہ منزل یہ میری شخص طفائی یہ اداس راہ منزل یہ میری شخص طفائی میں تو تھک کے بیٹھ جاتا تری یاد کام آئی میں اج نبی مسافر تو چراغ راہ منزل یا رسول اللہ میں اج نبی مسافر تو چراغ راہ منزل میرا کام بھول جانا تیرا کام رہنمائی وہ خدائے بندہ پرور میرے جرم بخش دے گا سرِ حشرِ جم میں دوں گا تیرے نام کی دعائی کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شانِ مصطفی سبحان اللہ کوئی میرے دل سے پوچھے تیری شانِ مصطفی مجھے مل گیا کنارہ جہاں ناؤ ڈگمگائی جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑے لے گا آپ دیکھ رہے ہیں آپ بری دنیا مخالف ہے غیر تو غیر اپنے بھی تشمن ہوئے جا رہے ہیں لیکن اللہ اکبر کیا شاعر کہتا ہے جو خلاف ہے زمانہ جو خلاف ہے زمانہ میرا کیا بگاڑے لے گا میرے ساتھ ہیں محمد میرے ساتھ ہے خدای میرے ساتھ ہیں محمد میرے ساتھ ہے خدای شاعر نے کہا تھا ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محید دین جیلانی امیر مرشد روحی بقلگی فدا امام الحدا صدی سرقائت اللہم شاہ مفتی آفاق مساد قبلہ مجددی نقشبندی علیہ الرحمت و رضبان فرماتے ہیں کہ من قبط تم کو سناوں شان ہندوستان کی من قبط تم کو سناوں شان شاہ ہندوستان کی ہے نیرانی شان میرے خغر و انسو جان کی فرماتے ہیں ذکر حق ذکر نبی ذکر ولی کرتے رہو ذکر حق ذکر نبی و ذکر ولی کرتے رہو ہم کو کیا حاجت ذکر و جرم و جاپان کی اور فرماتے ہیں عزمت کیا کیا بتاؤں میرے خاجہ کے تفیل عزمت کیا کیا بتاؤں میرے خاجہ کے تفیل عزمت کیا کیا بتاؤں میرے خاجہ کے تفیل عزمت چمکی ہیں لوگو حضرت انسان کی عزمت چمکی ہیں لوگو حضرت انسان کی اور فرماتے ہیں تم جوائے برکتوں پر برکتیں نازل ہوئیں تم جوائے برکتوں پر برکتیں نازل ہوئیں جاگ نیتی آپ سے تقدیر ہندوستان کی جاگ نیتی آپ سے تقدیر ہندوستان کی بڑی لمبی منقبت ہے مطے میں فرماتے ہیں خاجہ ملت گرو چشم کرم آفاق پر خاجہ ملت گرو چشم کرم آفاق پر ہر گھڑی ہوتی رہے بارشتر فیضان کی ایک بات درد پاک پہنے اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا نبینا حبیبنا کریمنا مولانا مولانا مدی اکباری بسلی ماشاءاللہ ہمارا پرسے غریب نواز میں تشریف فرمائے ہے کہ نہیں جناب حاجز وکاری عبد الرحمن صاحب کی محنتیں شفقتیں اور آپ کا ساتھ دینا اللہ کی بارگام دعا ہے مولا انہیں ان کے والد اور آپ سب کو مزید ترقیہ آتا فرمائے یہ ذکر آپ دیکھ رہے ہیں ان کی محنت آپ لوگوں کا سپورٹ کوئی چندہ کرتا ہے کوئی دیتا ہے بھائی ایک مین ہوتا ہے آگے چلنے والا ہے آپ بھی لائٹ مائک ہنی خرچہ سب یہ کرتے ہیں آخر کبھی آپ کے ذہن میں یہ آیا ہے کیوں کرتے ہیں کوئی آپ سے پوچھ لے اب اجمیر جاتے ہیں غریب نواز کا نام پر لنگل لٹاتے ہیں خرچہ کرتے ہیں ان کے نام پر فاتحہ دروت کرواتے ہیں ان کے نام بھی تمام ہزار روکعہ ادھر سے ادھر کر دیتے ہو لائٹے سے لگاتے ہو کیوں کرتے ہو کہ ہمارے خاندان کی ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں کہ ہم ان کے رشتہ دار ہیں ہم ان کے خاندان میں پیدا ہوئے ہم ان کی بستی کی ہیں ان کے شہر کی ہیں نہیں نہیں ہمارے ان سے بظاہر ہمارے خاندان کے حساب سے نصب کے حساب سے ہمارے ان کو کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن ہاں رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے یہ ہم نہیں کرتے ہیں ہماری زبانوں پر غریب نواز کا نام ہے تو ہماری وجہ سے نہیں ہے ہم نے ان کا نام لے لیا ہماری زبانوں پر غوث عظم کا نام ہے تو ہمارا کمال نہیں ہے ہماری زبانوں پر غریب نواز کا نام ہے تو ہمارا کمال نہیں ہے ہمارے زبان کے ان کا نام ہے ان کا نام لیتے ہیں ان کا سکر کرتے ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں ان کی باتیں کرتے ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ میرے خدا کا حسان ہے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے بندوں کی محبت دلوں میں ڈال دیا کرتا ہے کچھ ہمارا کمال نہیں اتھائیں قرآن شریف میں اللہ حرماتے دوسرے بارے میں فضح کرونی اذ کروکم وشکوری ولا تکفرون اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچہ کرو قرآن کا اعلان ہے حکم ہے فضح کرونی اذ کروکم تم مجھے یاد کرو آپ دیکھیں آج مراب اسی چکر میں ہیں آج انسان چاہتا ہے ہمارا نام موچھا ہو جائے ہمارا سکر موچھا ہو جائے ہر انسان قریب موچھا مالدار گاؤں کا ہوچا قصبے کا شہر کا ہوچا زلے کا کئی کا بھی ہو ہر انسان چاہتا ہے بس ہمیں ہم چمکے ہمارا نام ہو جائے لوگ یاد دیں کیا کا چطر کرتے ہیں کوئی سوستہ یاد بدوچھا مکان بنا لو تو لوگ ہمارے ہی نام لیں گے کوئی سوستہ ہمارے بہت سے اولادی ہوں گی تو ہمارا نام لیا جائے گا کوئی سوستہ بہت سے زمین ہوگی تو ہمارا نام لیا جائے گا کوئی سوستہ نہیں نہیں ہمارے پاس بہت سے مالت دورت ہوگی تو ہمارا نام لیا جائے گا کوئی سوستہ نہیں بہت اکل مند ہو جائے تو ہمارا نام لیا جائے گا نہیں نہیں میرے بھائیو یہ دنیا ہے دنیا اسی دنیا پہ اگر طاقت کے بلبوتے پہ نام زندہ ہوتا تو رستم جیسے لوگوں کا نام زندہ ہوتا اگر دولت کے بلبوتے پہ نام زندہ ہوتا تو فیرون، امرود، شامان، شداد، حامان جیسوں کو نام زندہ ہوتا طاقت کے بلبوتے پہ نام زندہ ہوتا تو یزید جیسوں کو نام زندہ ہوتا دنیا نے بتا دیا ہے طاقت کے بلبوتوں پہ دولت کے بلبوتے پہ، شورت کے بلبوتے پہ زمین زیادات کے قلبوتے پہ نام زندہ نہیں ہوتے ہیں نام اسے کا زندہ ہوتا ہے جو اپنے رب کا نام لیا کرتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اس کے نام کو زندگی عطا فرما کرتا ہے اب دیکھ رہے ہیں جو لوگ رب کو یاد کرتے ہیں جب تب دنیا میں زندہ رہتے ہیں ان کے قدم سے اللہ رحمتیں برستی ہیں جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی مزاروں سے لاکھوں کی مرادیں پوری ہوتے ہیں اور تمام بگڑوں کے کام بن جایا کرتے ہیں اب دیکھیں اب ہے کی نہیں چھٹی ہے کہ چھٹی ہے کہ صاحب کی بتائیے کہ آپ نے کوئی ہوٹن دے گی ہو کوئی استیارات دیکھتے ہو کوئی کلنٹر دیکھا ہو کوئی اعلان کیا نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے چھٹی آنے سے پہلے ہی دنیا میں قہرام ہوت جاتا ہے خایہ صاحب چھٹی آنے والی ہے اجمیر جانا ہے مرادیں مانگ کے آنا ہے کسی کے لڑکیاں نہیں ہیں وہ لڑکیاں مانگنے جاتا ہے کسی کے لڑکے نہیں ہیں وہ لڑکیاں مانگنے جاتا ہے کوئی کچھ مانگنے جاتا ہے کیا عرمی شریف آنے سے پہلے ہی لوگوں سے آدمی یاد کرنے لگتے ہیں آپ دیکھتے جلے جائیں آپ مدار پاک چاہاں نکلنے سے پہلے ہی لوگ مدار پاک کو یاد کرنے لگتے ہیں جن کے بزرگ ہیں بزرگ ہیں ان کے کوئی چرچہ نہیں کوئی حوجہ نہیں کوئی استیارات نہیں کوئی کچھ بھی نہیں یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ دلوں میں محبتیں پیدا فرما دیا کرتا ہے یہ ہماری بات نہیں عدی شریف میں آیا میرے آقا فرما دیا جب کوئی مندہ نیکیہ کرتا ہے نیک ہو جاتا ہے سوالیں ہو جاتا ہے نبعفی کرنے لگتا ہے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے جانتے ہیں اللہ فرماتا ہے فرشت و سردار جبریل کو بڑھاتا ہے اے جبریل میں فلا بننے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروں سبحان اللہ اللہ حرماتا ہے جبریل میں فلا بندے سے محبت کرتا تم بھی اس سے محبت کرو فرشت جبریل آتے ہیں فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں آخستان کی فرشتوں سنو اللہ فلا فلا بندے سے محبت کرتا ہے میں بھی اس سے محبت کرتا تم سب اس سے محبت کرنے لگتا پھر یہ اعلان زمین میں اعلان ہوتا ہے ندہ آتی ہے آئے زمین کے بسنے والوں انسان ہو چاہے جانور چرند ہو چاہے پلین پتوں یا پہاڑ کوئی جو سب سب لے اللہ فلا بندے سے محبت کرتا ہے جبریل محبت کرتا ہے فرشتیں محبت کرتے ہیں اے دنیا کی مخلوق اللہ سب سے ان سے محبت کرتا ہے تم بھی ان سے محبت کرو یہاں جو محبتیں ہیں جو ذکر ہیں جو نام ہیں یہ ہمارا کمال نہیں ہے یہ خدا کا کرم ہے کہ ہمارے دلوں میں اپنے ولیوں کی محبتیں عطا فرماتی ہیں اب دیکھیں جس غریب نواز کا نام لینے کے لیے ہمارا بیٹھے ایک ہماری آپ کے اولادیں ہوتی ہیں اے وہ غریب نواز جب آپ کی عمر نو سال کی ہوئی تو آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا سبحان اللہ کتے سال کی عمر میں کس نے کیا تھا خاجہ غریب نواز آج ہمارے عمر کتنی ہوتی ہیں بچپن سے جوان ہو گئے جوان سے بولے ہو گئے ہمیں دیکھ کے نہیں پڑھنا آتا ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی ہمارے ماباوں نے پڑھائی نہیں گانے خوب سکھائے نازنہ خوب سکھایا گودنہ خوب سکھایا چوریاں خوب سکھائیں دکیتیاں گانے خوب سکھائیں چچاں کو بابا کو مامو کو خالہ کو پڑوسیوں گالی پڑھنا خوب سکھا دیا سب کچھ سکھا ریا لیکن اگر نہیں سکھایا تو یہ نہیں سکھایا نہیں سکھایا تو قرآن نہیں سکھایا نہیں سکھایا تو اسلام نہیں سکھایا تو یہ نہیں بتایا تھا میرے بچوں تمہیں کھانا کیسے ہے تمہارے مصطبا کیسے کھایا کرتے تھے تمہارے حضور بیٹھا کیسے کرتے تھے حضور بولا کیسے کرتے تھے اگر نہیں سکھایا ہے تو دین نہیں سکھایا ہے اس کا نتیجہ کیا ہے ہمارے بچے پھڑے پھڑے پشاک کرتے ہیں پتہ نہیں پشاک بیٹھے کرنا ہے ہمارے بچے کھڑے کھاتے ہیں پتہ ہی نہیں کہ کھڑے کھڑے انسان نے جامل کھایا کرتے ہیں ہمارے اولادیں نافرمان ہوتی جارے ہیں کیوں ہم نے انہیں دین نہیں سکتا ہے غریب نواز نے نو سال کی عمر میں جب نو سال کی عمر بچے ناک نہیں پرسنا جانتے ہیں قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا کہاں سے حفظ کیا تھا کیسے حفظ کیا تھا جب ماں باپ نیب ہوتے ہیں تو اولادی بھی نیب ہوا کرتی ہیں ہے کی نہیں سنت رہتے ہیں خودودی میخ اختاری قاقی رحمت اللہ علیہ packet چودہ بارے ماں کی پیٹ میں یاد کرے تھے غوث آزم ہیں تھارہ بارے ماں کی پیٹ میں یاد کیے تھے اور علیہ اقراض نے ماں کی پیٹ میں یاد کرے تھے کیسے یاد کرے تھے یہ نہ جو جو کام کرتی ہے بچے وہ اُس کا اثر کرتا جب ماں قرآن پڑھے بچے بچہ پیٹ میں وہ قرآن یاد کر سکتا ہے جب ماں گھالی بکھی باب گھالی بکھی بچے ماں ناجے باب جنیاں کریں بچے ڈینس کریں تو بچے آپ سوچیں عالم نہیں ہوں گے حافظ نہیں ہوں گے کوئی بہت بڑے گندے ہی پردماس بن کے نکلیں گے میرے بھائیوں ہم سب چاہتے ہیں ہمارے اولادیں فرمابردار ہو جائیں ہم چاہتے ہیں ہمارے اولادیں نیک ہو جائیں ہم چاہتے ہیں ہمارے پڑھاپے کا سہارا بن جائیں ہم چاہتے ہیں ہمارے اولادیں ہمارے خدمت کریں تو ایک راستہ ہے ابھی وقت ہے خود بھی نیگ بن جو اپنے اولادوں کو بھی نیگ بنالو انشاءاللہ تمہارا بڑھاپا بھی اچھا گزرے گا اور تمہارے جانے کے بعد تمہاری قبروں پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں بھی نازم نازل ہو میری باتیں ہزتہ آپ کو بھی سمجھ میں نہ آئیں کوئی بات نہیں آپ چلے جائیں گے میں بھی چلا جاؤں گا لیکن یاد رکھنا جب موت کی ہچکے آئے گی جب آخری لمحہ ہوگا جب نزاق آلم ہوگا جب موت مفرشتہ سر پہ کھڑا ہوگا تب یاد آئے گا کسی نے ہم کو ٹوکا تھا کسی نے ہمیں سمجھایا تھا کاش کہ ہم نے اس وقت دواللہ دواللہ کی بارگاہ میں سجدے کر لیے گا جاغ نہ ہو جاغ لے افلاق کے سائے تلے حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے بچے بیٹے ہیں انہیں کیا پتا ہے ابھی بچپنا کیا ہوتا ہے کیا کچھ نہیں پتا ہے ماں باپ جیسا چاہتے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں بچے ہری لکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں آپ جانتے ہیں ہری ٹیریہ ہوتی ہیں آپ جیسا موڑو ویسا مڑ جائے گی اگر سوخ جائے تو ہوتی ہوتا ہے آپ دیکھیں نیم کے پتے ہوتے پتیاں ہوتی ہیں اس کی لکڑیاں تیلیاں ہوتی ہیں ہم نے دیکھا بچپن میں چھوٹ جا رہے تھے تو تیلیاں نیم کی نگاہ نگار اس کی پئیے بناتے تھے چشمہ بناتے تھے جیسا موڑو ویسا مڑ جاتی تھی اگر وہی نیم کی پتی سی ایک تیلی جو جی پتیاں لگی ہوتی ہیں اگر سوخ جائے تو مڑے گی نہیں مڑے گی میرے آقا فرماتے ہیں یہ بچے ہری ٹیریوں کی طرح ہیں انہیں بچپن جیسا موڑو کے ویسا مڑ جائیں گے اگر سوخ گئے تو مڑیں گے نہیں یہ جوان ہوگئے سوگ رہیں گے نہیں ابھی موقع اللہ نے لیا ہے بچپن کا کہ خود بھی نیم بن جائیں بچوں کو نیم بن جائیں وہ غریب نواز جس کا مراب نام لیتے ہیں ان کی لکھائے سیرت میں نو سال کی عمر میں قرآن حفظ گر لیا پھر آپ نے جب پندرہ سال کی عمر ہوئی تو فقہ فلسفہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بن گئے آپ دیکھیں پندرہ سال کی عمر میں وہ غریب نواز اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بنے اللہ اکبر آپ جانتے ہیں آپ کے غریب نواز رمت اللہ علیہ کے جب عمر پندرہ سال ہوئی ان کے والد کا انتقال ہو گیا کس کا انتقال ہو گیا اس لئے پوچھ رہے ہیں چند تقریر کا نہیں ہے یاد کرنے کا بولتے رہو تو یاد بنا رہے ہیں کوئی پوچھے غریب نواز میں قرآن حفظ کتنے سال میں کیا تک کیا بتاؤ گئے نو سال یاد رکھنا سب لو تاکہ خود بھی یاد گئے بچوں کو پڑھا ہو گئے یہی تکلیر ہے یہی سوال میں آئی تو آپ کی محنت کامیاب آپ کی صاحب کی محنت کامیاب کتے سال میں حفظ کیا نو سال میں جب پندرہ سال کے ہوئے اپنے وقت کے بہت بڑے عالم بن جوئے گریب نواز پندرہ سال کے مرے والد کا انتقال ہو گیا آپ کو باپ کی وراست سے ایک باپ مرات ہے پنچکی ملی تھی چککی ہوتی ہے دو چیزیں ملیں زندگی گزرتے رہے خوشال سے باپ رخوالی کرتے تھے چککی چلاتے تھے دن گزرتے رہے گزرتے رہے اللہ تعالیٰ کچھ اور ہی منظور تھا آپ کو باپ کی رخوالی نہیں اللہ نے آپ کو دل کی رخوالی کیلئے پیدا پڑھایا سائی کی رخوالی کیلئے دل کی رخوالی پیدا پڑھایا تھا آج ہمارے دلوں مجھے محبت ہے کریم نواز کی ہے وہ اگرچی اجمیر میں ہیں دیکھیں رخوالی ہے غلاموں کی دلوں کی کر رہے ہیں دیکھیں اللہ اکبر حضرت ابراہیم مجھے کچھ کھایا کھایا دیا دل کی دنیا مجھے سب بیچ بات دیا بیچ کے پیسے غریبے ہو دے دیئے نکل پڑے جنگل میں حضرت ٹیلتے ہوئے کھونتے ہوئے شید کامل کی تلاش میں حضرت عثمان حارونی کی خدمت میں گئے اور بیس سال تک خدمت کری کتنے سال بیس سال تک جودیاں سیدھی کرتے رہے خدمت کرتے رہے ساتھ میں روحانیت حاصل کرتے رہے ذکر و مراقبہ کرتے رہے تقوہ پریزگاری کیا کرتے رہے مجھے اناد کرتے رہے ریاضات کرتے رہے بیس سال تک خدمت کرتے رہے آج مارے بچے سکول جائیں بابی صاحب نے ایک کے مار دیا تو اسے اممہ اممہ لڑنے کے لیے جاتی ہے باب لڑنے کے لیے آتا تو منت کیسے ہوئی مارے بچوں کو مارنے کے لیے جو بچے مار نہیں کھا دے لیکن پا نہیں پاتے آج میں آپ کو سامنے بیٹھا ہم نے بہت بچوں مار کھائی ہے گھر پہ اممہ آپ کو مارتے دے مسجد مہابی جی مارتے دے یہاں بھاوہ تو ادھر مار کھو بھاوہ تو ادھر مار کھاؤ لیکن اللہ وہ سبر کیا اللہ نے وہ دن دکھایا کہ آج اللہ کا شکر اس کا حسان ہے کہ آج میں آپ کو سامنے یہ بول ہا ہوں یہ میرا قبال نہیں ہے یہ میری مابعہ کی قواہوں کا نتیجہ ہے اور میرے مرشید کا فیضان ہے جو میں چند باتیں دین کی باتیں تمہارے سارے میں پر رہا اب کبھی دیکھ لیجئے جو بچے مار نہیں کھاتے پڑا نہیں پاتے ہیں کچھ نہیں کر پاتے ہیں چاہ کام سیکھ لو چاہ کچھ بھی سیکھنے کے لے جاؤ جب تک جو استاد کی مار نہیں کھائے گا اگر جن بچوں کی ماں باپ سپورٹ کر دیتے ہیں وہی بچے بگڑ جاتے ہیں وہی بہویں بگڑتی ہیں جن کی اممہ جن کی ماں سپورٹ کرتی مائکم بیٹھ کر کے کھج پھج ہوئی پھون گیا اممہ نے سپورٹ کر دیا لڑکی مائکم اب نہیں سترنے والی ہے جگڑے شروع جگڑے آن شروع ہوتے ہیں جب کوئی پیچے سے تھپتباتا ہے جب کوئی سپورٹ کرتا ہے جب جب غلط سپورٹیں ہوتی ہیں گھر بگڑ جاتے ہیں نسلیں بگڑ جاتی ہیں اولادیں بگڑ جاتی ہیں بچے بگڑ جاتے ہیں بستیاں بگڑ جاتی ہیں جب جب سپورٹ غلط ہوتا ہے پورا پورا ملک پورا جاتا ہے دیکھئے پوری جائد نہیں ہے اندوستان سپورٹ غلط ہے سب پھر گیا میرے بھائیو ہمیں اقل اگر ہمیں پتا نہ ہو اپنے بڑوں سے مشورہ کر لیں دیکھیں گریب نباس کو اللہ اکبر فرماتے ہیں بیچ سال خدمت کریں آج ہم سے کوئی کہہ دے پڑھنے کے لئے ہمارے بچے کیوں نہ کام ہو گئے کچھ نہیں کیونکہ نہ ہم پڑھتے ہیں بچہ گلتی کر دے اگر مار پڑھ جائے تو غلط سپورٹ سب کوئی بھوستراب ہو گیا لیکن وہاں غریب نباس وہ جو حت حسین کے اولاد میں ہیں وہ جو حت علی کے اولاد میں ہیں جو حت فاطمہ کے شہزاد میں ہیں سید ہونے کے باوجود بھی بیچ سال خدمت کریں گے کتنے سال بیچ سال ان دو چار سال میں بڑے لوگ مفتی بن جاتے ہیں اللہ ہوں اس کے بعد چانتے کیسی خدمت کیسا جذبہ آپ کے مرشد نے آپ جب آپ نے اتنے مجاہدے کیے آپ نے کچھ قاب پڑو غریب نباس اور انہیں کا دو انہیں کا اشارہ کیا بلو جھاں کر کے جائپوں ملی کے نیچے جب غریب نباس نے بیچ سال مجاہدے کرنے کے بعد جب انہیں کی سارے سے مرشد کے انہیں کے جھاں کے دیکھا تھا تو ایک زمین نہیں ساتھوں زمین کے نیچے جب کہتا ہے اے غریب اے مولدین اوپر کو دیکھو جب اوپر دیکھا تھا ایک دو آسمان نہیں ساتھوں آسمان کے اوپر عرش مولن نظر آگیا تھا ایسے ہوتا ہے مجاہدہ کنہ پڑتا ہے محنت کنہ پڑتی ہے اللہ اکبر جو انسان محنت نہیں کرتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا ہے وہ غریب نوال ایسے بڑے بڑے چلے کبھی آپ کو سناؤں گا بکتا ہے تو ایسے بڑے بڑے مجاہدہ حضور غریب نوال نے کیے کوئی معمولی بات ہے سب کچھ چھوڑ کر کے بیس سال تک جنگلوں میں نکل گئے مرشد ساتھ رہے بے آبانوں میں رہے جہاد میں مجاہدے کرتے رہے بھوکے رہے پیاسے رہے سب کچھ کیا لیکن اللہ اکبر اللہ کی راہ میں نکلے تھے تو اللہ نے ایسا نوازا ایسا نوازا ایسا نوازا جب آپ کے مرشد لے کے جب حدیمہ کعبہ پہنچے کعبہ کا تواف کیا اللہ سے دعا کی مولا مونی دین کو لے کر کے آیا ہو غیب سے آباز آئی تھی اے عثمان حارونی ہم نے مونی دین دین پور پور سبحانہ الرحمن اللہ یہ آواز معمولی نہیں تھی اللہ نے آواز دی تھی کبھی اللہ کو فی جاؤ کبھی تمہیں واللہ وہ دن دکھائے کبھی تم کعبہ کا سامنے آج یہاں مگر کے نماز پڑھتے ہو اللہ ہم سب کو وہ پھر دوارہ وہ دن دکھائے ہم کعبہ کا سامنے مگر کے نماز پڑھتے ہیں آجائیں کبھی حتیم کعبہ ابھی تھا رحمد اللہ میں چند مہینے پہلے مکتہ شریف میں وہ دیکھیں جو کعبہ زمین حتیم ہے اللہ حبور ایسی اللہ رحمتیں برستی ہیں کعبہ اللہ نے وہ کشید رکھی ہے آپ پورے پورے دن کعبہ کو ٹک ٹکی باہن کے دیکھے رہو آجائیں کسی دیکھتے ہیں تو آنکھیں بھر جاتی ہیں نگاہیں پھر لیتے ہیں ان کعبہ بھی اللہ نے پشید وہ جذبیت رکھی ہے کتنا دیکھتے جاؤں گے اتنا دنوں کو سکون وہی غریب نواز کن کے مرشد جمعی لے کے پہنچے اللہ اکبر قمد خضرات کے سائے میں اللہ اکبر آپ نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے عرض کیا تصمار ہونے تھا سلام کر حضور کو جب خضر الدین جب میرے غریب نواز نے السلام علیکم یا رسول اللہ کہا تھا تو گمد خضرہ سے جواب آیا تھا وَعَلَيْكُمَ السَّلَامُ یا قطب المشاہِق اے مون الدین تم پر سلامتی ہو اور ہم نے تمہیں ہندوستان کی بادشاہت عطا فرمائے کس نے بادشاہت دیئے میرے حضور نے عطا فرمائے حضور نے عطا فرمائے حضور نے عطا فرمائے حضور نے عطا فرمائے عمد خضرہ کی چھاؤں سے وہ تھنڈی چھنڈی ہواییں جیسی لگی تھی آگ گروتگی آگئی آنکھیں بند ہوگئی نیند آگئی ابھی نیند آئی تھی کہ میرے مصطفیٰ تشریف لے آتے ہیں خوام بیانے کے بعد پورا نقشہ مشرق سلے کے مغرب تک شمان سلے کے جنوب تک پورا نقشہ دکھا دیا فرمائے مون الدین جاؤ تم اجمیر چلے جاؤ ہندوستان چلے جاؤ تم اجمیر میں جاؤ وہاں کفرستان ہے تم وہاں اسلامیستان چلے جاؤ المختر یہ سمجھ دیجئے بھر کافی ہوتا چلا جا رہا ہے وہ غریب نواز ہندوستان تشریف لائے آپ دیکھیں کیسا ہندوستان کا محول تھا پوری آج ہم اور آپ ہیں آج ہمیں آپ کے دیکھ کر کہ ہماری بی بی نہیں صدرتی حقیقت یہ ہماری بی بی نہیں صدرتی ہماری اولاد ہمیں دیکھنے صدرتی ہمارے بچے نہیں صدرتے ہیں ہمارے بھائے نہیں صدرتے ہیں لیکن وہاں غریب نواز اللہ نے آپ کو کیسی نگاہیں اتا فرمائی تھی کیسا دل اتا فرمایا تھا کیسی زمان میں چاشری اور محبت اور پیان اتا فرمایا تھا اے قریب آج مسلمان ہیں نمازی ہونا مشکل ہے مسلمان ہو کر کے قرآن پہنا مشکل ہے وہاں غریب نواز تیری عزمتوں کو سلام تیری رفاتوں کو سلام تیری بلندیوں کو سلام تیری دنوانی دل کو سلام تیری یہ کی نگاہ نے ایک دو نہیں نوے لاکھ کافروں کو قرآن پڑھ کے مسلمان کر دیا کتوں کو مسلمانوں کو نہیں کٹر والوں کو بیش والوں کو بھی نہیں آپ جانتے ہیں ہندوستان کا جادو بڑا مشہور ہے اتنا بڑے بڑے جادو ہندوستان میں تھے جب آپ ہندوستان زشیب لائے قلب رکھا تو آپ نے جا دے جا سیدھی پھر دورا چوہان کے محل کے پاس ہی آپ نے جیرا لگا دیا جیتے نوکر چاگڑتے ہیں آپ نے چندی بس انہیں جو میٹھی میٹھی ان سے باتیں کی اللہ پر ایسا چہرہ اللہ نے آپ کا عطا فرمایا تھا تو انسان جب دل میں نور ہوتا چہرے پر ہوتا ہے کہ نہیں اللہ نے دل کا چہرے پر اتنا گہرہ کنکشن کیا ہے ہوتا نہیں ہوتا دل میں خوشی ہو تو ہوتا نہیں پھر ہوتا ہے چہرہ کھن جاتا دل میں چوجھ لگی ہو تو چہرہ ہوتا نہیں ہوتا دل میں کوئی اگر کوئی گم ہو جائے کسی باندھ lگ جائے تو مولت مولتا تم کتنوں ملاللیکن بنتا نہیں ہے اور دل میں کوئی خوشی ہو جائے تو بت携ھر ہوتا ہے چہرے پر نسکرا ہے چمک دھمک چہرہ بتایتا ہے دل پر کچھ ہو گئے ہو اللہ نے چہرہ و دل کا ایسا نور ایسا رشتہ بنایا ہے جو چہرے جب دل میں نور ہوتا ہے چہرے پر نور آتا ہے گری نواز کا پر دل روشن تھا ایسا چہرہ روشن تھا اللہ اکبر ایسا تھا جو ایک بار دیکھتا تھا وہ آپ کا دیوانہ ہو جائے اللہ اکبر وہ خالی یہ دین ہم تک پہنچا ہے خالی نام لینے سے نہیں دامن پہلے پکڑ دلے کر رہا اللہ ہے کی نہیں آج ہمارا آل یہ ہے کہ ہمارے دروازے کوئی آ جائے بھینک مانگنے کے لیے بابا جی مات کرنا آگے چل پھر کے دیکھ لو یہ تو ہوتا مسالہ کھائیں گے سو روپے گھر تھوک دیں گے نہ پیٹ میں گیا نہ زمین پہ گیا کسی کوئی فائدہ نہیں تھوک دیا شراب کی بہت نہیں لوگ میں نے دیکھا ہے کیونکہ لوگ بارہ بارہ باپدی سر وہ شراب کی جاتے ہیں تاجی وطر پی کیسے جاتے ہیں ہزار کے لوگ شراب کی جاتے ہیں ابھی آپ نہیں دیکھا اب نیوز پڑھی تھی میں نے ابھی دسمبر ستا ستائیز اٹھائیز انتیس تیس وہ اٹھائیز انتیس تیس اکتیس چار دن میں تیس پڑھول کی شرابہ ہیں اب اخبار کٹن دیکھیں پقا تھا اخبار اندفاع تھا اٹھائیز انتیس تیس چار دن میں تیس کروڑ اور کچھ لاکھ کی شراب بھی ہندوستانیوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ یہ تعلیمات غریب نواز نہیں ہیں آج ہمارے سامنے اجاز بھگا دیتے ہیں لیکن آپ تبھی تاریخ کرو وہی اجمیر جب میرے غریب نواز نے قدم رکھا تھا تو کوئی مسلمان تھا ہی نہیں پھر ریایہ تو ریایہ پبلک 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 خود بازشاہ بھی دشمن تھا سخت دشمنی لیکن جانتے ہیں اللہ اکبر جو غریب نواز کے ساتھ خدام آئے تھے آپ کی مرید آئے تھے آپ کے جانشین آئے تھے اللہ اکبر جب دے گا غریب نواز نے دیکھا کہ اجمیر کی عورتیں وہاں کا رباش تھا کوئی نم تھانی وہاں تھانی سارے عورتیں جاتی تھیں عورتیں پانی پھرنے کے لیے اللہ اکبر غریب نواز نگاہیں پڑی فرماتے آئے مرے خادموں ان عورتوں سے قائدو عورتوں کام مجھ کے لے کر کے بعتیں لے کر کے عنہ سارے پانی بھنے کا کام نہیں ہے عورتوں کی سلام کیتا ہے عورتیں گھر کے اندر رہیں گے مرد کام کریں گے اسلام کیا کہتا ہے عورتیں گھر کے اندر مرد کام کریں گے جب دیکھا غریب نواز دیکھا یہ کافر کے عورتیں ہندوئو cuarto عورتیں جب پانی گھڑے لے لے کر کے برسیں لے لے کر کے ساغر پہ جاتی پانی بھرنے کے لیے گریب نواز نے منا کر دیا تو یہ عورت پانی بھرنے نہیں جائے گی اپنے غلاموں کو لگا دیا تھا تمہاری جیٹو یہ ہے ان کافروں گھر میں جا کر کے تمہیں صلوح پانی پہنچانا ہے تمہیں شان کو پانی پہنچانا ہے جب غریب نواز غلاموں نے گھر تک پانی پہنچانا شروع کر دیا جب ان کے شہر آئے ان کے آدمی آئے عورت نے کہا ارے تم جس بابا کی مخالفت کرتے ہو جس بابا بھی تم گوائیاں کرتے ہو جس بابا کے دشمن ہو دیکھو تم کا اخلاق کتنا بلند ہے انہوں نے ہم عورتوں کو گھر سے پہنچانا نکلنے پہ پابندی لگا دی ہے اپنے غلاموں کو لگایا ہے جو ہمارے گھروں کو پانی پہنچانا دیا کرتے ہیں یہ اخلاق تھا قریب نواز کا ایک وقت آیا ایر تو نہیں ہزاروں لوگوں نے کھونا پڑھتے مسلمان ہمارے اخلاق ہے ہم دیکھنے کوئی مسلمان مسلمان ہے غریب ہے کوئی پرشان حال ہے پڑھا ہے تو کھاتے بھی نہیں ہے اگر بچارہ کوئی پرشان حال سہرہ بھی نہیں دیتے ہیں میرے بھائیوں کھئے نام میں ایسے کام نہیں چلنے والا ہے دیکھو میرے قریب نواز میں کیسے خدمتیں کر کے لوگوں کے دل جیت لیے آپ دیکھ رہے ہیں خدمتیں کر کے دل جیتے جاتے ہیں طاقت سے نہیں آج لوگ کیوں جاتے ہیں جاؤ اجمیر اللہ اکبر آج لاکھوں کا مجمع آپ کو قدم رہنے کے جگہ نہیں ملے گی کبھی بھی چلے جاؤ آپ دیکھو جاگر کہ وہ مورانی دربار وہ ہندوستان کا بادشاہ لگتا کہ سے بلند دروازے گھسو لگتا کہ شاہ انشاء کے دربار میں آئے ہیں اگرچہ وہ مٹی کے نیچے اتشیف فرما ہے لیکن پورے ہندوستان میں بادشاہت کر رہے ہیں ایک دوسرے ملک کے ایک انگریز میں جب دورہ کیا ہندوستان کا پورے ہندوستان کا دورہ کا ڈالا دیکھے ہندوستان میں حی کیا ہر شہر میں گیا ہر جگہ گیا ہر بستی میں گیا جب جانے کے بعد اپنے ملک پہنچا لوگوں نے پوچھا ہندوستان کے کیا دیکھ کے آئے ہو وہاں تم نے کیا نظارہ کیا ہے وہ کہتا میں بہت ہندوستان گھوما ہے گلی گلی گھوما ہے شہر شہر گھوما ہے نگر 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 دیکھا ہے بولے سب سے ایک چیز تاجب کی بار نظر آئی بولے کیا جب بولے نازمیر گیا تھا میں نے دیکھا تھا ایک مرد کل اندر ہے جو اگرچہ مٹی کے نیچے دفن ہے مٹی کے نیچے ہے لیکن اس کی حکومت پر ہندوستان پہ چل نہیں ہے وہ مٹی بنینے ایک بات بھی دنوں پہ ہمت کرتا نظر آ رہا ہے اب دیکھیں اللہ حکبر یہ کیسا ہوتا ہے یہ خدمتوں سے ہوتا ہے یہ خدمتیں جب انسان کرتا ہے تو سر نہیں بلکہ دی جیت لیا کرتا ہے دیکھیں وہ غریب نواز اللہ نے ایسا پاور دیا تھا ایسا طاقت دی تھی ایک بار آپ جا رہے تھے دیکھا کہ سوا سوا پنڈی جی جو ہے پیٹل کی پوری گائے اس پہ اپنے دودھ اپنے چڑھا رہے تھے پوزہ پاڈ میں لگے تھے غریب نواز کا اللہ حکبر نکلے دیکھا بولے پنڈی جی کیا کر رہے ہو بولے بس گائے دودھ چڑھا رہے ہیں بولے گائے دودھ دیتی ہے کیا کہا گائے دودھ وہ کہتے ہیں بابا جو کیسی بکت کر رہے ہو کہ پیٹلیں گائے دودھ دیتی یہ گائے پیٹل کی ہے گائے پیٹلیں گائے دودھ دیتی ہے آپ فرماتے ہیں کہ دے دیا تو واہ کیا طاقت فرماتے ہیں کہ دے دیا تو کہ اگر دے دیا تو تمہاری مذہب پتھول کر لوں آج تا سیبہ کرتے کرتے پری عمر گزر گئی آج تا دودھ نہیں دیا یہ پیٹلیں گائے دودھ کیسی دے سکتی بولے دے دیا تو بولے جو جوک ہوگے وہ کروں گا وہ لاؤ بازتی جس غریب نواز نے بازتے پیٹل کی گائے پہ جب نیچے بازتی رکھ کر کے اللہ اکبر جب نے موارنگ ہاتھ لگائے تھے تاریخ گواہ ہے اتیاز گواہ ہے جو پیٹلیں گائے جس کے پنٹی جی برس سے پوجا کر رہے تھے کبھی دودھ نہیں دیا ایک گری نواز کا ہاتھ کیا لگنا تھا پیٹل کی گائے سے دودھ نکلنے شروع ہو جاتا ہے اور پوری بائٹی دودھ سے بھر جاتی ہے پنٹی جی قدموں پڑے ہیں کہتے ہیں گریب نواز تم بھی سچے ہو تمہارا دین سچا ہے تمہارا نبی سچا ہے آپ سنتا رہتے ہیں وہی گریب نواز ہیں آپ دیکھیں اگر آدمانے پاتھ ایک کوئی بائٹی ہو کوئی پولو تھین ہو جس میں دو لیچر پانی آجائے کتنا پانی آجائے اس میں تین لیٹر بھر جائے گا نہیں آئے گا نا اکل میں بات نہیں آتی اچھا سائنس نیاز تب کوئی آلہ بھی نہیں بنایا کساب بالتی تس لیٹر کی ہم پندہ لیٹر بھڑ دے بھڑ دے بنایا کبھی اجمیر گئے ہو آنا ساگر دیکھا اس میں اسٹیمر چلتے ہیں کیا چلتے ہیں اسٹیمر بیچو دھو گے اسٹیمر پی کتنا گیرا پانی ہے اور کتنا پانی ہے اللہ فکر یہ میرے گرین نماز بتانا چاہتے تھے اے یہ خالی انہیں نہیں یہ میں سمجھتا ہوں جو میرا ذہن کہتا ہے یہ صبح و قیامت تک ہر باطل فرقے ہر نجدی دیوندی وہابی اور ہر نبی پر انگلی اٹھانے والے ہر کافر ہر مشرق ہر انگلی نمائے کرنے والے ہر حضور پر کمیان کرنے والے کے لیے یہ مو پہ تباہ چاہ دیا تھا یہ نماز میں ہو قادر لوگ ہو تم میرے پیغمبر کی بات کرتے ہو میرے نبی کی بات کرتے ہو میرے حسین کی بات کرتے ہو دیکھ نبی کا شہزادہ ایک چھوٹے سے پیالے میں پورے انہ ساغر کو جب سمو سکتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے ازمدوں کو آلن کیا پوری قیامت تک کے لیے پوری سائنس پوری ٹکنلوجی کے مو پہ تماشا دیا تھا کمیان نماز نے یہ بتا دیا تھا ایک چھوٹے سے آئے پیالے پہ پورے انہ ساغر کو سمو کر کے وہ پورے اجمیر کو سوخا کر دیا بگری نماز بگر سکتا اچھا یہ بھی کمال کی بات ہے خود نہیں گئے خود؟ خود نہیں گئے تک نماز قطب الدین بختر کانکی کو بھیجا تھا قادر جاؤ انہ ساغر سکتا ہے تجھے خاجہ نے بلایا ہے اللہ اکبر کیا شان ہے کیا منزل ہے کیا عریفت ہے کیا اللہ نے طاقت دی ہے کیا غریب نواز ہے اس سے اللہ نے وہ نگاہیں دی ہیں ہم اگرچہ اس گاؤں میں بیٹھے ہیں ہم اگرچہ کہیں ہیں لیکن میرا غریب نواز اجمیر کی تھردی سے ہم غلاموں کو دیکھ رہا ہے ایک بار میرے غریب نواز نے ہم غلاموں بھی طرف دیکھ کے مسکرا دیا ہمارا آپ کا بیڑا پار ہوتا ہے ہے کہ نہیں اللہ اکبر ایک حدیث سنا کے بعد ہم کر دوں آدھا انٹا ہو بیا اچھا دیکھوا ہمارا آپ کا رونہ رہتا ملک کا حالات بہت خراب ہیں بس ختم ہونے والا ہے نام ختم ہو جائے نشت نابود کر جائیں گے بھگا دی جائیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی کچھ نہیں ہوگا ہمیں مسلمان کسی اور نے نہیں کسی پیر و عالم نے نہیں کیا ہے ہمارے آپ کا بھی بھونیں گے باپ دادا پردادا لکردادا کھگڑ دادا پورے چلے جائے گے ہندوستان میں جب اسلام پھیلا ہے تو میرے غریب نواز میں پھیلا جائے جس غریب نواز جو بادشاہ کی اونٹ بچانت ہے جب پوری ریایہ بادشاہ ملکے اسے اونٹ منا بھگا سکیں جس قصے جس امت کو ہمیں تم تک دین پہنچانے والے اونٹ غریب نواز کے بساوے باشدوں کو کوئی ہٹا نہیں سکتا کوئی نہیں ہٹا سکتا ہے بس شرط ہے ایمان رکھو اللہ پر اللہ پر یقین رکھو دین پہ قائم رہو سجدہ کرتے رہو نماز پڑھتے رہو دین پہ چلتے رہو چاہے پوری دنیا کی طاقت تمہیں جھکانے پہ آ جائے کبھی جھکا نہیں سکتی اب دیکھیں گھرے نواز تنہا تو تھی جب باشدہ پوری طاقت کے ساتھ جھکا نہیں پایا تو سارے جادو گروہوں کو بولا لیا جوگی جیپان کو بولا لیا اتنا بڑا جادو گر ہوا میں اُننے لگا ہوا میں تیننے لگا اگر یہ نواز خود نہیں اُڑے اُڑھایا ہے نہیں اپنے جوتوں کو اشارہ کیا تھا ارے تمہاری بات کرتے ہو ہمارے جوتوں میں طاقت یہ ہے جو بڑے بڑے جوگی جیپانوں کو چند منٹ میں مجمور کر دیا گرتے اب سوچیں اللہ اُکبر وہ غریب نواز اللہ اُکبر آپ دیکھیں کبھی تاریخ پر ہیں یہ طاقت آئی کہاں سے تھی یہ قفت آئی کہاں سے تھی یہ ایمان کے طاقت تھی یہ قرآن کی طاقت تھی یہ اسلام کی طاقت تھی یہ اخلاس کی طاقت تھی یہ نبی کے نور کی طاقت تھی یہ دین پر عمل کرنے کی طاقت تھی ہم بھی اپنے دین پر سچے مسلمان بند کر کے ہم دین پر عمل کر لیں انشاءاللہ ہمارے سینے بھی ایمان سے منفر ہو جائیں گے اور اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں آتا ہے جو تم حدیث سنانے جا رہا تھا وہی سنانے جا رہا ہوں آپ دیکھیں ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر در جاتے ہیں خوب کھا جاتے ہیں اگر آپ نیوز دیکھنا بچ کرتے ہیں سمچار سنانے بند کر دیں کوئی خوب نہیں کوئی ڈرڈ نہیں سارا ڈرڈ نیوز پہ ہے سارا ڈرڈ سوسل میٹیا پہ ہے سارے دہشت انٹرنیٹ پہ ہے سارے دنگے سارے فساد سب سوسل میٹیا پہ ہیں اب اسے بند کر دیں لیکن جانتے ہیں اب نحضی سنوگی بڑی بزور حدیث ہے جب میرے آقا علیہ السلام مکہ میں تشریف فرماتے ہیں ابو جہل آیتنا ہاتھ مکندر رکھ کر کے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے یہ تو بوچھا تھا بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے چھپا کے لائے تھا مٹھی میں گنگر مات کتم ہو جاتی اسی تو بات ہے آپ سنتے رہے تھے لیکن ہم نے کچھ اور بتانا چاہیے تھا ایک نکتہ باری نکتہ ہے اس میں جب وہ جہل آیا تھا مکہ کا سردار تھا کوئی معمولی کمدر نہیں تھا مکہ کا بہادر آدھر 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 سردار بہت اقلبن بہت ہشیار بہت گورا چکتہ بہت طاقتور بہت بھیلوان آدمی ابو جہل تھا کنکر لائے چھپا کر کے بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے میرے آقا کہہ دیتے ہیں مٹھی میں کنکر ہے بات کتم ہو جاتی مسئلہ نہیں ہوتا ایک جانتے ہیں میں نبی نے کیا فرمایا یہ بھی تماشا ہے لوگوں کے اوپر جو نبی میں کمیہ نکالتے ہیں میں نبی نے فرمایا کہ میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا جو تیری مٹھی میں وہ بتا دے گے میں کون ہوں کہ اس سے اچھی بات کیا ہم جو ہم لائے ہیں آپ بتا دے تو اس سے اچھی بات کیا اچھا اور پر جانتے ہیں کیا ہے اگر نہیں بتا دیتے کونے مٹھی میں کنکر ہیں تو جانتے ہیں آج لیے چھٹوائیے لوگ کیا کہتے ہیں ارے حضور نے تککہ مار دیا ہوگا تککہ سمجھتے ہیں نا کوئی بات کرتے ہیں بتاؤ چھپا کی کیا ہے فلاں ہے کبھی سے ہی نکل جاتی ہے ہمارے علاقے میں تو تککہ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں ارے حضور نے تککہ مار دیا ہوگا کبھی سے ہی نکل گیا ہوگا لیکن حضور نے تککہ ہی ختم کر دیا کہ بتاؤ تیری میں بتاؤں کہ مٹھی میں کیا ہے مٹھی بتا گے میں کون ہوں کہ اس سے اچھی بات کیا ہے جب حضور نے کہا کہو اپنے ہاتھ کھانے قریب کرو کر جب اُس نے ہاتھ قریب کیا تھے جو جانتے ہیں جو پتھر ایک مکہ کے اسطلعہ کے مٹھی میں تھے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کیا وہ آئے لا الہ الا اللہ محمد الر جیسی آوازینا شروع ہوئی ابو جیلی کنکر پھیک دیئے وہ کہا ہے نہیں نہیں مانتا آپ جانتے ہیں وہ کنکر پھیک دیئے لیکن جانتے ہیں وہ کنکر میں سمجھتا ہوں ہم ہندی مسلمانوں کو بتا رہے تھے وہ کنکر جانتے ہوں گے اے لوگو جب تم یہ نہ سمجھنا کہ تم مصیبت میں ہو تم پرشانی میں ہو تم تھوڑے ہو تم کمزور ہو کوئی طاقت نہیں ہے توارے جمہوریت نہیں ہے توارے حکومت نہیں ہے وہ کنکر بتا رہے تھے اے لوگو تم نے دیکھا نہیں مجھے میں نے جب تک نبی کلمہ نہیں پڑا تھا جب تک اللہ کا نام نہیں لیا تھا جب تک نہیں کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مکہ کے مٹھی میں تھا ایک مکہ کے ہاتھوں میں تھا ایک بادر کی کنٹول میں تھا ایک مکہ کے استردار کے مٹھی میں تھا جیسے ہی میں نے کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کے برکت یہ تھی اللہ نشمن اس چنگل سے مجھے آزاد کر دیا اب دیکھ رہے ہیں کنکر بتا گئے کہ جب تک نبی کا کلمہ نہیں پڑا جب تک بہادر کی مٹھی میں سردار کی مٹھی میں مکہ کے جوان میں مٹھی میں جیسے ہی کلمہ پڑھا آزاد ہو گئے نکل گئے پھیل دیئے گئے کنکر بتا گئے تھے اے ہندوستانی مسلمانوں تمہارے ایک گروہیہ ہونا چاہئے جب جب تم پھل جاؤ جب جب تم مسئیبت میں آ جاؤ کسی کو مت پکارنا کسی آگے جاگے جھکنا نہیں بات تو وہی پڑھنا ہے جو مکہ کے کنکروں نے پڑھا تھا تو وہی پڑھنا ہے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب جب تم پھسو بسو وہی کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھو گے اس طرح کنکر ایک دشمن کے مٹی سے آزاد ہو گئے اللہ تمہیں بھی آزادی 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 اللہ کے بارے عمد مولا کریم اللہ مہاری محفی قبول فرمائے باہ خور دعوانہ الحمد رسول اللہ السلام علیکم علیکم